بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی بنانے کے بعد قرآن پاک بڑھنا ہے پہلے میں نے نماز پڑھی تھی جیسے آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا بھی شیئر کیا تھا تو چلیں جی میں ذرا تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ملتی ہوں پھر سے روٹی بن گئی ہے میں نے کہا تھا ایک چھوٹا سبی آپ کے ساتھ شیئر کا ہوئی یہاں پر نا دبے میں سالن ڈال دیا سالن نا جی کرے لے اور کیمہ بھرویں کرے لے لیکن وہ نا چھوٹے چھوٹے سپیس کٹ دیں وہاں پر کٹنے کہاں ہوں گے اس لئے کٹ کے دبے میں ڈال دیں یہ ہوگی جی ان کے کھانے کی تھوڑی سی ویڈیو اور بائی راج بچوں کا پہلے دن سکول کہا تھے بارش ہو کے ختم ہوگی اب یہ نہیں پتا کہ دوپ نکلتی کی نکلتی نہیں ہے کیونکہ ابھی صبح صبح قریبے سوا پانچ گیا سپاس کا ٹائم ہے تو میں ابھی فٹا فٹ تھوڑا سا کرانے پاک پڑھوں پھر آپ سے دوبارہ سے ملتی ہوں اچھا جی ابھی میں کرانے پاک پڑھنے لگے کرانے پاک پڑھ کے پھر نمیرا آگئی اٹھو اس کو میں نے بولا ہے نماز پڑھو مویز ابھی سو رہا ہے مویز کو بعد میں اٹھاؤں گی کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو وہ ذرا ڈسٹراب ہوتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ دوبارہ سے ملتی ہوں آپ سے اچھا جی کرانے پاک میں نے پڑھ لیا ہے تو مناس صاحب چلے گئے کام پر ابھی تقریبا سوا چھے کا ٹائم ہوا ہے یہاں پہ میں نے امیڈب وال کیا جیسے آپ کو لکھا تھا تو ساتھ راسات پتہ نہیں اب نے میرا کیا تھا کیا کہتی تھی کس طرح ملتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے اس کو کھولیں تو اس طرح پیجے دوبارہ سے اس کو مجھک لگے تو بند ہو جاتا ہے ابھی اس کو ناشتہ کرانے لگیں تو میں نے کم اس کو بھی سات بجو اٹھاتیں گا پھر اس کو اٹھاتیں تو اس کو ناشتہ قراتیں پھر ملتی ہوں آپ سے دوبارہ سے آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اور بتانا ہے آج کی ویڈیو دین روٹین کے آپ کو کیسی لاکھ رہیے اچھا جی مویز صاحب اٹھ گئے ہیں بڑی مشکل سے اٹھے ہیں مویز صاحب کہہ رہے تھا میں نے تو سکول نہیں جانا میں نے گھر رہنا آپ کے پاس مویز صاحب میرے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مویز کو میں نے نویرہ نے درندہ کھایا نہیں ہے یہ بس تھوڑا سا کھایا باقی ایسی ویسٹ کی ہے زردی وہ کھاتے کوئی نہیں ہے تو یہاں پر یہ نا لے کے آئے ہیں لیٹل مارکی سے نا ایک لے کے جانے کے لیے سکول نا اپنا لنچ کے لیے بریجل لکھتے پر پریسل بولتے ہیں اچھا پریسل بولتے ہیں جی بریسل لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی مویز بائیں نکال کے دکھائیں میرا نے تو آدھا توڑ کے رکھا آدھا یہ چھوڑ دیا ہے بہت ساپنے اتنا لے نا کیا اور لے نا بائیں نکال لے سارا ذرا سارا پریسل بائیں نکال کے دکھائیں بائیں نکال لے یہ دیکھو یہ نمکین ہے جی بنا ہوتا تو نویرہ نے توڑ کے پیس لیا اتنا نویرہ نے رکھ لیا بارانتا آپ نے بس اتنا ہی نہیں کی جانا ہے اے ادھے لے نا آپ نے اچھا ٹھہا میں دوڑتی ہیں یہ کیا میں ابھی کھائی ٹھوڑ اس کو نہیں کھانا بھی آپ نے وہ انڈا کھائیں میرا بیٹا جو لے کے پہلے آپ نے اس میں ڈالے ٹیفن میں ڈالے بچے تیار ہو جاتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ سے جا کے باہر ملتی ہوں آپ کو نہ سکول گروہ ان کے شون کے جو نہ وہ بھی دکھاتی ہوں کیونکہ تین مہینوں کے بعد سکول کھلے اب دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں سکول لے کے آگئی ہوں تو سکول کے پاس پہنچنے والی ہوں تو میرے ساتھ ہے جے کام بھی گڑھ بڑھ ہو گیا پہلے میرا فون بھی اس طرح گر گیا تھا جو پہنے 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 ان کو پتا ہوگا تو وہ فون وہاں سے نکلوایا اتنے پیسے لگوایا تو فون اب صحیح کام نہیں کرتا تو آج میرا نا وہ کیا نام چابیاں بھی گر گئی ہیں ابھی میں نے نیویرا کے پاپا کو میسج کیا کہ میرے چابیاں نیچے گر گئی ہیں تو ابھی پھر وہ کریں گے ان کو فون تو پھر نکلوائیں گے یہ بچے تیار ہو گیا نیویرا جائے گی اس طرف مویز اس طرح مویز کو چھوڑ کے پھر نیویرا کو چھوڑوں گی تو پھر انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے دوبارہ سے ادھر دیکھیں جی ابھی سارے کٹھے ہو رہے ہیں تو ابھی دروازہ باندھا ہے مطلب ابھی آٹھ ہمیں ہیں اب اسکول کھلا نہیں ہے تو مویز نے کچھ کتابیں کافی ساری جنہیں اپنے بیک میں ڈال لی ہیں کچھ شاپر میں ہیں میرے پاس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی کتابیں اور سات کپیوں میں بکے رہے ہیں تو ابھی اس طرح ہے کہ کپیوں کے پانچ پانچ چھے کا سیٹ بنا ہوتا ہے پھر کچھ کتابیں یہ ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پانچ پانچ چھے کا سیٹ بنا ہوتا ہے وہے ایک ساتھ ہی دے دیتے ہیں جیسے سکول میں کتابیں کپیوں ختم ہوتی ہیں جس کتاب کی وہ پھر تیچر دے دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک دن میں کافی وزن ہو جائے گا اس لیے نا آہستہ آہستہ ساری چیزیں لے کے جانا تو مویز اپنے دوستوں کے پاس جا کھڑے ہو گئے ہیں میرا میرے پاس کھڑی ہے میرا کہہ رہی تھی میں اپنی ٹیچروں کو مل کے نا تو پھر جاؤں گی در کیونکہ ابھی ٹائم کافی سارا ہے چلیں ملتی ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سے اس کو سکول چھوڑ کے تھا ہم ادھر آگئے ہیں یہاں پر نا زیلوں میں آگئے جہاں پر نویز پہلے سکول آیا کرتے تھے کیونکہ نویرہ نے ابھی نو بجے سکول جانا ٹائم کافی پڑا ہوا تقریبا پنتالیس منٹ پڑے ہیں تو نویرہ کہہ رہی تھی میں اپنی ٹیچروں کو ملنا چاہتی ہیں میں نے کہا چلو آجو پھر تھوڑے دیرے در ٹائم گزارتے ہیں پھر نویرہ کو سکول چھوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا سکول سکول سجایا ہے ٹھیک ہے جی تب ہی ہم اوپر چلتے ہیں نویرہ کی ٹیچروں کو ملتے ہیں مویز کی ٹیچروں کو اچھا جی ٹیچروں کو مل کے نویرہ کی جو پرانی ہم ادھر آگئے ہیں تو اس کے دو دروازے ہیں تو بچوں کا لکھا ادھر ہے تو ابھی آج پہلا دین ہے شاید ادھر سے جائیں کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر میں نویرہ کو ابھی در چھوڑوں گے ابھی بھی تقریباً پچیس منٹ کے آس پاس ٹائم ہے تو شور کافی آرہاں میں بعد میں بات کرتی ہوں اچھا جی ادھر سامنے ہے جی باہر یعنی کے چائے دا کھوکھا چھوٹا جا رہاں پھوٹرل ریسٹورانڈ دکان جو مرضی سمجھ لو تو چھیک ہے جی در سب ناشتہ واشتہ کرتے ہیں تو ابھی نویرہ کو چھوڑنے میں ٹائم ہے تو میں یہاں کھڑی ہوں پھر نویرہ کو چھوڑوں گی تو پھر چابیاں تو میری ڈگ گیاں لیفٹ کے اندر وہ میں نے آپ کو بتایا پیچھے تو ابھی پھر میں جاؤں گی ادھر بائی کے گھر وہاں رہوں گی پھر نویرہ کے پاپا آئیں گے کام سے شام میں تو وہ پھر تالہ کھولیں گے پھر میں گھر جاؤں گی تو دوسری بات یہ ہے کہ آج تو میری ساری روٹین ہی خراب ہوگی میرے کتنے کام کرنے والے تھے جب سارے کامگار میں رہ گئے یہ شکر ہے کہ موسم خراب تھا تو میں نے کھڑکیاں بند کی ہوئی تھی اگر کھڑکیاں کھلی ہوتی تو پھر زیادہ ٹینشن ہوتی کیونکہ ہوا آسے نا دروازے کھڑک کھڑکتے رہتے ہیں پھر تو وہ شیشے ٹوٹنے کا بھی ڈار ہوتا ہے تو چلے انشاءاللہ میں نویرہ کا چھوڑ کے دوبارہ سے ملتی آپ سے اچھا جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میری چابیاں لیفٹ میں ڈگ گئی ہیں تو میں ہے نا اب لیفٹ میں چابیاں ڈگ گنے کے وجہ سے نا گھار نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس چابیاں نہیں ہے تالہ کھولنے کے لیے تو میں آگئی بھائی کی جان بھائی کے گھار یعنی کے بلال کی طرف اپنے پتیجے کے گھار جیٹسی کے گھار تو ابھی میں ادھر جاتی ہوں تو پھر رام سے بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہوں دن کو مناس اچھا جی آج میں مہمان بن گئی ہیں اپنے آپی چابیاں لیفٹ ڈگا گئے مطلب میری چابیاں لائیوں لیفٹ میں گر گئی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو آئی ہوں تو در نور آنی نے ناشتہ بنایا تو اس نے مٹروں والا پلاو بنایا تھا تو مٹروں والا پلاو ہے ساتھ ہی یہ ہماری اٹلی کی باکرخانیاں باقی اس جگہوں کی بھی آپ نے باکرخانیاں دیکھیں ہماری یہ باکرخانیاں جی نائن میں بہتا کیوں ہے تو ناکھنڈ ہے اچھا جی میں نویرہ کو لینے آ گئی ہوں میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی جیسے دماغ گماؤں تھا پتہ نہیں تھا اس گیٹ پہ اس پہ میں پہلے دوسرے گیٹ پہ چلی گئی تھی بچے یہاں سے باہر ہیں نویرہ جی اسلام علیکم ادھر دیکھو میرے طرح کیا بات ہے تھاگ گئی ہو چلو آپ پھر چلتے ہیں چلیں جی اچھا نویرہ کو ٹیچر نے بہت لکھوایا ہے چلیں جی نویرہ نویرہ کو لے لیا یہ دیکھیں کتنا راش ہے اسی طرح بچوں کو لینے آیا سب گاریوں پیسی طرح راش ہے تو ہوا بھی چال دی ہماری طرح مجھ رکھتا ہم تھانڈ آجے گی تو اب ہم چلتے ہیں گار پھر آپ سے ملتے ہیں دوبارہ سے ہاں جی نویرہ کو لے کے گار آئے ہیں تو نویرہ کے لیے پاستہ والا تھا نویرہ اس طرح سادھا ہی پاستہ کھاتی اس کو لگا رہے ہیں مکھن مکھن ہے یہ والا سفید والا ہوتا یہ گائے کا لیکن ہوتا سفید ہے ٹھیک ہے جی میں نے کہا آپ کو ایک بیو دکھا دوں مکھن کا بھی یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے جی تو چلیں جی نویرہ پاستہ کھاتی ہے پھر انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ سے ملتے ہیں ہمارا تو آج سارا دن جو نے مطلب میرا گھڑ بڑی ہو گیا چاب یہ گرنے کے وجہ سے بننا میں نے کتنے کام نپٹانے تھے گار میں جیسے کہ میں نے کپڑے سلائی کرنے میں نے کھانا شانہ بنانا تھا آج پھر میں مہمان بن گئی ہوں ٹھیک ہے جی تو کبھی کبھی ایسے مہمان بننا میں اچھا ہوتا ہے تکے کا مہمان جو بن جاتا ہے ہمیں تو میرا مطلب کہنے کا یہ کہ چاب یہ گرنے کے وجہ سے میں اچانک آگئی بننا میں بتا کے ایک مندہ پلائن کے ساپ سے آتا ہے تو آج میں پھر ایسے ہی آگئی ہوں چلیں خیر ایسا ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی اچھا جی میں ان مویز کو سکول لینے آگئی ہوں تو یہ دیکھیں مینا صاحب جو نو کام سے آگئے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ گاڑی بیٹھے ہائلو کر رہے ہیں تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ بیشاہ گھر چلے جائیں تو میں لے کے آجوں گا کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب کٹھے ہی مویز کو آج لیتے ہیں تو ابھی مویز صاحب آتے ہیں پھر آپ کو مویز صاحب سے ملواتی ہوں کیونکہ ابھی میں در کھڑی ہوں تقریباً داس کمنٹ ہیں مویز صاحب کو چھٹی ہونے میں تو وہ بچے بھی اندر بیٹھے ہوں میں میرا بھی ویٹ کر رہی ہے باقی بھی والدین آئے ہوں میں کھڑے ہوں میں یہاں پر لینے کے لیے تو وہ دیکھیں اندر بچے بیٹھے ہوں میں تھوڑا سا بیو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹیچرے لے کے بیٹھے ہوں اس طرح بچوں کو بچے جو نا اندر کھیل کھول رہے ہیں چلیں جی مویز صاحب آتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو آپ نے بتانا ہے کہ آج کے ڈیلی روٹین کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور جو ہمارے ساتھ ٹریجیٹی ہوگی وہ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے چھوٹی کا ٹائم ہو گیا تو دروازے گئے ہیں کھول ابھی بچے آئیں گے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک چھوٹا سا خوبصورا سا ویو جو نا وہ دکھاؤں تبھی میرے مویز صاحب یہیں گے میرے مویز صاحب پورا دن رہے ہیں پہلے دنی اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنا راش نیچے ہو گیا نا اس کا سوری سب لوگ کٹھے ہو گیا تو کافی سری نا پیرنس جو نا آگئے ہیں والدین سارے یہ دیکھیں امینا صاحب ابھی ہی جا رہی ہیں بیٹھے بیٹھ کر رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہ پانچویں کی کلاس ہے جو آ رہی ہے تو مطلب ہر سال پانچویں نکلتی اس کی جگہ ون نہیں آ جاتی یہ تو میرے مویز صاحب کی کلاس ہے نا وہ ابھی نہیں آئی ہم ابھی بیٹھ ہی کر رہے ہیں یہ درے کھڑے ہو گئے اچھا جی یہاں پر مویز کی کلاس آگی یہ دیکھیں یہ ٹیچر کھڑی مویز صاحب پیچھے تھے تو بچوں کو سٹار بنا کے دی ہونے ابھی مویز آتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ مویز کا کیسا دیم ہو گھر آئے اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسا ہے میرا بطر یہ آگیا آپ کے چلیں جی اب ہم بیٹھتے ہیں گاڑی میں پھر ہم جاتے ہیں گارتا آپ کو پھر ملتے ہیں جا کے گھر ہم آئے ہیں گار مویز کو لے کے یہ طالہ مجلب تھا میں چابی گلتا لگا دی اس کی ٹھہرے ایک منٹ اچھا جی چابیاں اس کے اندر ہیں یہاں دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی لوگ جنام اس سے نہیں کھول رہا پتہ نہیں اس کی چابی چینج ہے یا کیا ابھی میں آساب آتے ہیں تو وہ آکے کھولتے ہیں پھر میں آپ کو لکھاتی اچھا میں چابی گلتا لگا رہی ہوں یہ دیکھا یہ دیکھا دکھاؤ کو چابی پر جیت نہیں ہے کوئی چابی ایک منٹ روشنی میں کر کے دکھاؤں شکر الحمدللہ جی ساری چابیاں سہی ہیں ٹھیک ہے کوئی ٹوٹی یہ میری چابیاں نکل آئی ہیں ٹھیک ہے جی تو چلے اب ہم چلتے ہیں گارت آپ کو جا کے ملتے ہیں ہم گار ٹھیک ہے جی تو میرا کا پاپا لیفٹ کے پاپ چلے گئے ہیں چلو 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 اب چلتے ہیں چلے گوسے لیفٹ میں آپ گوسے چلو سارے چلو